اتیاد کرتا ہوں اتیاد اس لیے کرتا ہوں کہ یہ جو میرے دشمن ہیں یہ بڑے جتنے خوف زدہ ہوتے جا رہے ہیں اتنی میری جان خطرے میں ہیں اتیاد کرتا ہوں جیل میں کیا فرق پڑھے گا جیل میں چلا جاؤں کتابیں پڑھ لوں گا بڑی مجھے ٹائم مل جائے گا لیکن مجھے خوف یہ ہے کہ مجھے یہ اگر ہٹائیں گے اور یہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں راستے سے ہٹ گیا تو قوم سو جائے گی ان کو یہ ان کا یہ خیال ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو نہ یہ کیمپین کرسے گا کچھ کرے گا تو تحریک انصاف بھی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی اور جو جو لوگ ہیں انہوں نے تو پھر سے قبول کر لینا جو بھی ہو تو اس کے اوپر میری جان بھی خطرے میں ہے اور یہ مجھے جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں آپ کو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ فیصلہ کر لینا ہے کہ عمران خان ہو یا نہ ہو آپ نے اپنی حقیقی ازادی کی جنگ لڑتے رہنا ہے یہ جہاد ہے آپ کے لیے اور اسی میں آپ کا مستقبل ہے اگر یہ اہم کامیاب ہو جاتے ہیں اس ٹائم پہ یہ ملک بدل جائے گا جو میں نیاب پاکستان کی بات کرتا ہوں وہ نیاب پاکستان آ جائے گا آپ کا اس راستے پہ ہم نکل جائیں گے لیکن ظلم کے نظام پہ کبھی بھی کوئی معاشرہ اوپر نہیں جا سکتا کفر کا نظام چل جائے گا ظلم کا نظام نہیں چل سکتا حضرت علی کا کول ہے یہ نظام کبھی بھی نہیں چلے گا اور آپ کے سامنے جس جدر ہم گر چکے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہیں کہ جب آپ ان چوروں کو این آرہو دے دیں اور بچارہ غریب آدمی جیلوں میں رہے تو اس قوم کی طرح کوئی مستقبل نہیں ہے اس لیے جو بھی مجھے پکڑتے ہیں آج پکڑتے ہیں کل پکڑتے ہیں میں ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ آپ نے اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پہ نکلنا ہے جانوروں اور بھیڑ بکریوں میں یہ فرق ہوتا ہے بھیڑ بکریوں سارے ظلم سے آ جاتی ہیں انسان انسان کا بڑا مقصد ہوتا ہے وہ ظلم کا مقابلہ کرتا ہے وہ جہاد کرتا ہے اور وہ ایک معاشرے کو زندہ کر دیتا ہے حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ساری دنیا کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک چیز سامنے آ گئی کہ جو رائے حق ہے اس کے لیے اگر آپ کی جان بھی چلی جائے آپ اپنے معاشرے کو زندہ کر دیتے ہیں جس طرح اعامہ اقبال نے کہا کہ وہ کربلا کی سوچ سارا وقت مسلمان ریولوشنی سپیرٹ میں رہتا ہے اپنے آپ کو پھر سے کھڑا کرتا ہے کہ میں نے رائے حق پہ کھڑا ہونا ہے یہ سیدھی سیدھی جان گا ہے چوروں کی اور رائے حق کی اور اس کے لیے میں پھر سے قوم کو اپیل کرتا ہوں میں ہوں یا نہ ہوں آپ نے اس جنگ اس جہاد سے ہٹنا نہیں ہے کیونکہ اگر آپ ہٹ گئے تو یہ سارا پاکستان کا مطلب ختم ہو گیا پھر یہ بہت بڑا دھوکہ تھا پاکستان پاکستان زندہ بات